کوبرہ سامپ اور کرونا وائرس دونوں میں کیا فرق ہے اور اس پر دلی میں کیسے کابو پایا گیا تھا اور آج کیا کرونا وائرس کے لیے ہم یہ تدبیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دلی میں ایک زمانے میں کوبرہ سامپوں کی بہتات ہو گئی یہ سامپ اتنے زیادہ ہو گئے کہ لوگوں کا گھر سے نکلنا باہر محال ہو گیا سامپ کے کاٹنے کے واقعات اور ہلاکتیں بڑھ دی گئی حکومت وقت بہت پریشان تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے بہت کوششوں کے باوجود جب کوئی حل نہ نکلا تو اس وقت کی حکومت نے چاندی کا سکہ انٹروڈیوز کیا انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کوئی مرا ہوا سامپ لائے گا اسے چاندی کا ایک سکہ دیا جائے گا پھر کیا تھا؟ لوگوں نے دھڑا دھڑا سامپ مارنے شروع کر دیئے اور کچھ عرصے کے بعد کوبرہ سامپ وہاں سے بلکل ختم ہو گیا اب حکومت وقت بڑی خوش تھی کہ چاندی کے سکے نے ایک کام کیا لیکن اس دوران ایک بڑے مسئلے نے سر اٹھا لیا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے چاندی کے سکے کی لالچ میں اپنے گھروں میں کوبرہ سامپ کی افضائش نسل شروع کر دی کوبرہ سامپ پالنا شروع کر دیا اور وہ پالتے تھے اس سامپ کو مارتے اور چاندی کا سکہ لے کر آ جاتے اب حکومت کے لئے ایک اور مسئلہ بن گیا کہ اب اس کو کیا کرے تنگ آ کر حکومت نے اس چاندی کے سکے کو دینے کا فیصلہ ختم کر دیا اس کی وجہ سے ایک بار پھر کوبرہ سامپ کی بہتارتی اور اجزفہ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور اس پر پھر بہت دیر پا حل نکالنے کے لئے ایک بہت ٹائم لگا حکومت کے بہت وسائل لگے اور بہت سی حلاکتیں ہونے کے بعد بلاخر کوبرہ سامپ ختم ہوا اگر آپ اس مثال میں تین چیزیں دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک کوبرہ سامپ حکومت کی غفلت سے نہیں پھیلا نمبر دو حکومت نے جو اس پر عمل کیا جو تجویز سامنے رکھی وہ بالکل اس وقت اس کے حالات کے مطابق فیزبل تھی اور نمبر تین لوگوں نے چاندی کا سکہ زیادہ اہم سمجھا اپنی زندگی سے اگر آج آپ کرونا کے کیسز دیکھیں تو فیبرری میں پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا اس وقت حکومت نے اعلان کیا کہ کرونا زیادہ پھیلے گا نہیں ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں پھر حکومت نے کہا کہ ہم لوگ 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 ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اس سے لوگ مریں گے نہیں کرتے پھر حکومت نے کہا ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں گے اس کی وجہ سے تاکہ کاروبار چلتے رہے لوگ اپنے کام کرتے رہے پھر حکومت نے کہا کہ اب ہم مکمل لوگ ڈاؤن کریں گے کسی قسم کا کاروبار اور باہر نکلنے کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی پھر حکومت نے کہا اب آپ ماسک پہننا شروع کریں پھر انہوں نے کہا اب آپ ماسک پہننا بند گنیں اور اس کے بعد یہ سو فورچ چلتی نہیں باتیں لیکن کیا حکومت کے وہ سارے اقدامات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو غلط تھے یا ہم لوگوں نے چاندی کے سکھے کی لالچ کی اب اس میں چاندی کا سکھا کہاں سے آیا سب سے پہلے چاندی کا سکھا آئی ایم ایف سے امداد کی صورت میں آیا پھر چاندی کا سکھا امداد سے لوگوں کے پیکجز کی صورت میں گیا پھر وہ چاندی کا سکھا لوگوں کے لیے کاروبار کھلنے روزگار کھلنے کے لیے گیا پھر وہ چاندی کا سکھا اب موجودہ حالات میں شفایاب مریضوں کے خون میں پایا جا رہا ہے جب سے انہیں یہ پتا چلا ہے کہ ان کا خون جو پلازما کسی مریض کو لگایا جا سکتا ہے اب وہ لوگ آپ کو ملتے نہیں وہ نایاب ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا خون شاید پچیس ہزار ڈالر پر بلیک مارکٹ سور پر بکر ہے اب کورونا سے شفایاب لوگ آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ لوگ بھی چاندی کے سکھے کی تلاش میں ہیں لیکن یہ چاندی کا سکھا ہمیں کس نہر تک لے جا سکتا ہے آج پاکستان نے چین کو بیٹ کر دیا ہمارے کیسز کی تعداد پچاسی ہزار سے زیادہ ہوگی اس میں تقریبا سترہ سو سے زائد جو اموات ہیں اور تیس ہزار سے زہد لوگ ایسے ہیں جو شفایاب ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے کسی عام شخص سے لے کر وی آئی پی تک کورونا وائرس نے نہیں بخشا چاروں اسیمبلیوں کے چاروں پارٹیوں کے ایک ایک فرد کو کورونا نکل گیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گی شہباز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی جو کورونا سے لڑنے کے لیے سپیشلی لندن سے آئے تھے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں کورونا چونکہ نیب کی پارٹی میں کورونا موجود ہے ان ارکان میں اس لیے میں انہیں گرفتاری نہیں دوں گا لیکن اگلے دن عدالت میں اپنے ہی بیان کی تردید کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب لوگوں کے جھرمت میں زمانت لینے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اگر وہ اس وقت بھی سامنے نہ آتے تو شاید لوگوں کو یقین ہوتا کہ کورونا واقعی ایکزسٹنگ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اس طرح کے مزہکہ خیص حرکتوں کی وجہ سے اب پنڈی کے چہری سے لے کر لاہور کے چہری تک اور وہاں فیصلہ باد سے لے کر ملتان کے بازاروں تک لوگ کورونا کی پروان نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کانسپیریسیز ہیں بے شک اپنی اپنی جگہ یہ ساری تھیوریز ٹھیک بھی ہوں تو ابھی کورونا کو ایک وبا کے طور پر ایک بیماری کے طور پر لینا ہمارے لیے بہت اہم ہے خاص طور پر ہمارے ان سیاستدانوں کے لیے بھی جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اختلافات اپنی جگہ لیکن ان کی زندگی بہت اہم ہے میرے صد پاکستان مسلمی نون کے تلال چودری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو کورونا کے اتنے مخالف تھے کہ وہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے لیکن پھر انہوں نے عدالت میں اس طرح جانا شروع کیا اور مریم صاحب کی جو ٹویٹس آئی ہیں ان پر اور مزید کچھ سیاسی چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ کورونا کے اقتعامات سے اپوزیشن انہیں کیسے دیکھتی ہے اور اگر وہ لوگ حکومت میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اگر اس وقت آپ کی حکومت ہوتی تو کورونا پر آپ کے کیا اقتعامات ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کو مزدور سے لے کے انڈسٹیلس تک سکول کے بچے سے لے کر اس کے والدین تک اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ کر کے بین الاقوامی ماہرین ان ممالک کی جو ممالک اس کورونا پر قابو پا چکے ہیں اور وہ ماہرین جو پاکستان میں اس شعبہ سے وابستہ ہیں ان سے رائے لے کے تمام لوگوں کو آن بورڈ کر کے ایک پولیسی بناتے اس پولیسی بنانے کے بعد اس پہ منوان عمل کرتے اس کے بعد ایک پیکج لے کر آتے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج جو اس کرونا سے متاثر ہونے والے مزدور سے لے کے انڈسٹریلس تک تمام لوگوں کو ملتا اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں تمام لوگوں کی مشابرت سے کرتے اپنے آپ کو اقلے کل نہ سمجھتے ہم نے ڈینگی پر کابو پاکے دکھایا ہے جو اس کے ماہرین آئے تھے ہمارے پاس سری لنکا سے اور دوسرے ممالک سے وہ کہتے تھے بیس سال لگیں گے دس سال تو کم از کم لگیں گے وہ اللہ کی میربانی سے حیران پریشان ہو کے گئے کہ سال سے دو سال میں ہم نے اس کو کابو پایا اور یہ دیکھئے بات یہ ہے یہ جو لوگ جس کام کے ماہروں سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے اور سیکنڈلی یعنی اس حکومت کی کارکرد کی وبا یہ اتنی بڑی ہے اس سے تو بڑے بڑے ممالک دیل نہیں کر سکے تو یہ تو جس طرح لائک ہے وہ ہمیں پتہ ہے یعنی ڈینگی ان کو کنٹرول ملا سب سے زیادہ ہلاک تھے ان کے دور میں اس پچھلے سال ہوئی جبکہ ڈینگی سالہ سال سے کنٹرول تھا اس کے بعد ان کو پولیو کنٹرول ملا ہمارے دور میں کنٹرول ملا سال میں دو تین کیسز ہوا کرتے تھے آئی درجلوں کیس پولیو کے سو جو پولیو ڈینگی جو کنٹرول تھا وہ ان سے انکنٹرول ہو گیا ان سے اس طرح کی وبا کی ہینڈلنگ اور وہ بھی اپنے آپ کو ماہر سمجھ کے اور اپنے آپ کو اکلے کل سمجھ کے جب کریں گے تو یہی نتائج جائیں گے یہ مس ہینڈل کیا گیا ہے کرائیسز بڑھ رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا گاؤں دس ہزار عبادی پر مشتمل ہے ایک گاؤں کی میں مثال دے رہا ہوں اس میں ایک بھی ٹیسٹ نہیں ہوا ابھی تک میرا جو جو جڑا والا ہے جو میرے جو جو چھوٹا شہر ایک قصبہ ہے ہمارا وہ تقریباً دو لاکھ عبادی پر رہے ہیں صرف ایک سو سے کم ٹیسٹ ہوئے ہیں ادھر دو لاکھ عبادی میں ہمارے اس وقت حالت یہ ہے کہ جو سب سے بڑے آسپیٹل فیصل آباد الائیڈ آسپیٹل ہیں وہ بھرے پڑے ہیں وہاں مریضوں کی گنجائش نہیں ہے وینٹی لیٹر نام کی چیز یعنی اگر سو لوگوں کو وینٹی لیٹر چاہیے تو تین اویلیبل ہے تو یہ ساری مس مینجمنٹ ہے اور مس ہینڈلنگ ہے یہ مس ہینڈنگ نہ ہوتی تو ہمارا نقصان بہت کام ہو سا آپ لوگوں نے پنجاب میں کافی عرصہ حکومت کی ٹھیک ہے حکومت نے آپ کو نہیں بلایا پوزیشن میں لیکن آپ کا اپنا صوبہ تھا اس وقت کوئی ایسے اقتباد جو آپ نے اپنے طور پر کیے ہیں وہاں پر دیکھیں ایک سب سے پہلی بات پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اویرنس کمپین چلائیں گے میرے سمیت جتنے لوگ اپنے اپنے ان اوتوں پر یا اپنی کانسیچونسیز میں ہم نے اپنی کمپین چلائی لوگوں کو مفت ماسک دینے سے لے کر اویرنس کے لیے اجتہارات اور ہم نے وہ تمام چیزوں کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا استعمال کیا سیکنڈی جو بڑا کام کیا اور اللہ کی مہربانی سے یہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کسی سیاسی فائدے کے لیے نہیں کیا ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی راشن کی کمپین چلائی ہماری پارٹی میں صرف میں اپنی کانسیچونسی میں جتنے راشن پیکیجز ہم نے دوستوں سے ملکے جو مخیر حضرات سے ملکر لوگوں تک پچھائے جن کو ضرورت تھی وہ حکومت سے کئی گناہ زیادہ ہوں گے جو یہاں پچھائے گے اور یہ پورے پاکستان میں ہم نے کیا اور ابھی بھی تیسرا جو سب سے اہم اتنی مخالفت ہونے کے باب جوز اس حکومت کو جو ہم آج بھی اپنے تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کیونکہ ہم بڑی جماعت ہیں ہم جس طرح کا تعاون کے آویرنس کے لیے چاہیے کنٹیبیوشن کے لیے چاہیے لاؤ میکنگ کے لیے چاہیے ہم آذر ہیں اور یہ ہمارا ایزے پاکستانی آج بھی انہیں مشورہ ہے کہ لوگوں کو آن بورڈ لیں ایک پولیسی سے اس پاکستان کو چلائیں گلگت کوئی اور کام کر رہا ہے پنجاب کچھ اور کر رہا ہے سندھ کچھ اور کہہ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھی جو آپ کا کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ زیادہ دیکھا ہے شریف فیملی کو ہوئے ہیں اس کی کوئی خاص پن ہے یا واقعی قانون کی وجہ سے وہ لوگ بہر ہیں دیکھیں ایک سب سے پہلی بجا تو یہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم ہمارے ریزڈنس اگر پنجاب میں ہوگی لاہور میں ہوگی تو یقیناً ماں جائیں گے اگر کوئی کراچی رہتا ہے تو کراچی میں اس کا جائے گا اور سندھ ہائی کورٹ میں جائے گا یعنی ہمیں تو بہت بڑے سپریم کورٹ سے بھی ملے اور ہمیں سب سے بڑی سزائیں جو ہیں وہ اسی طرح وہ بھی کیا کہتے ہیں پنجاب کی کورٹ میں سے بھی اس طرح کے فیصلے ہیں جنہیں ہمیں اتراز رہے ہیں سو یہ کہہ دینا کہ یہ ان کو کوئی ہائی کورٹ خاص ہائی کورٹ سے ریلیو ملتا ہے ایکچلی کیسز ہی جب آپ جھوٹے بنائیں گے تو کورٹ اب یعنی سپریم میں آپ کو زمان پر گنوا دیتا ہوں سادھ رفیق صاحب کی سپریم کورٹ سے ہوئی شباز صاحب کی کو انہوں نے کہا کہ جو لاہور آئی کورٹ نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے اس سے پہلے اسی طرح میاں نواز شریف مریم نواز کی زمانت پر بھی انہوں نے کا بالکل اسی طرح ہی کیا گیا ہے سو وہ جو لاہور آئی کورٹ اگر کوئی فیصلے کرتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ لوگ لاہور آئی کورٹ تک تو نہیں رہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں سو آخری ریلیف ہمیں سپریم کورٹ سے تو بہت سارے ریلیف ملے ملتے کیوں ہیں کیونکہ کیسے جھوٹے ہیں یعنی کہانی بنائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں اتصاب جو ہے وہ ہوتا ہے وکٹمائز کرنے کے لیے یا ہمارے ہاں اتصاب ہوتا ہے پارٹیاں توڑنے کے لیے حکومتیں بنانے کے لیے حکومتیں چلانے کے لیے اگر اتصاب برائے اتصاب ہو تو پھر یہ اس طرح نہ ہو ریلیف ہمیں ملتا ہے اس لیے کہ کیسے جھوٹے ہیں جسٹس صاحب اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑ کر ثابت نہیں کر سکے کہ یہ شراب ہے تو ہم ان کے کیسز کو کیسے ثابت کریں کہ اس میں تو ان کی حکومت ان کی تھی لوگ اب ان کی ہیں ابھی تک لوگ جو بیٹھے ہوئی نہیں گئے تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اب تو حکومت بھی ان کی ہے اور ایک کوئی مہینہ نہیں ہوا دو سال ہو گئے اور اس کے بعد اگر ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یا نلائک ہیں ناہل ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا یا پھر یہ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اب میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں عمران خان نے دو الزام لگائے سی ایم صاحب پہ کے کوئی پیسوں کے ہم دونوں میں کوٹ میں گئے وہاں کوٹ میں حد تک عزت کا دعویٰ کیا تیتیس اڈجرنمنٹ عمران خان نے ذاتی طور پہ ان کے وکیل نے لی تھرٹی تھری وہ کیس جس کو تین مہینے میں ختم ہو جانا تھا آج تین سال ہو گئے تیتیس اڈجرنمنٹ تو یہ ہم تو ان کے جھوٹ کے پیچھے پھرتے ہیں جو بھی فورم ہو اب تو ہم ایون یوکے کی کوٹ میں بھی چلے گئے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ پجاب لہور آئی کوٹ یا پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ہم سے ملے ہوئے ہیں چلیں یوکے میں پتا چل جائے گا کہ یوکے میں کہ یوکے بھی ہم سے مل گیا جب جھوٹ بولیں گے آپ تو پھر اس کے پاؤں ہی ہوتے جھوٹ سے ہاں آپ طاقت سے لوگوں کو ان کی تظلیل کر سکتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور اپنی حکومت چلانے کے لیے تساب کے عمل کا نام لے کے لوگوں کو پکڑت کر رکھی جائے موسیقی موسیقی موسیقی